اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا ہاتھ بھی مسائل ہوں گے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ پیسہ ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بس کسی طریقے سے یہ آ جائے تو شاید باقی سارے مسئلے حال ہو جائیں حالانکہ کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا کہ دل دے اندر وسن والا مالک یہ مہمان نہیں ہوں دا تے چوکھا رزق بھی جوڑ لیے تے بان یہ نصیبوں کھان نہیں ہوں دا لیکن بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید سارا کچھ پیسہ ہی ہے اور اسی میں وہ باتوں کو تولتے رہتے ہیں اسی میں سارا کچھ کرتے رہتے ہیں اس دور کا سب سے بڑا مسئلہ غلامی تھا اور غلام بکتا تھا اور پھر اس کے بچے بکتے تھے تو جب کوئی غلام آزاد ہوتا تھا نا تو وہ سمجھتا تھا کہ اب تو میں دنیا میں آ گیا ہوں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے بہت بڑی نعمت بندہ جب آزاد آنا گھومتا ہے نا دیر کے بعد ایک کول پڑھا حضرت علی کا شاید پہلے پڑھ لیتے تو کچھ سوچیں اور ہوتی ہیں آپ نے فرمایا تھا اسے مبارک ہو جسے تھوڑے لوگ جانتے ہیں اسے مبارک ہو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تو اپنی مرضی سے اپنے دوستوں کے پاس بھی نہیں بیٹھ پاتا وہ تو اپنی مرضی سے گھوم پھر بھی نہیں سکتا ایسے حالات اس پر آتے ہیں آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے زندگی میں اسے سمجھیں تو اہلِ عرب کے ہاں غلام کا آزاد ہونا اتنی بڑی نعمت تھی کہ وہ بندہ سمجھتا تھا دنیا میں یہاں جایا ہوں حضرت زید بن حارسہ نبی پاک کے غلام ہیں بچپن میں کسی نے اغواہ کیا مکہ لاکہ بیچا اور پھر حضرت خطیدت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے ذریعے غضور کی بارگاہ تک آگئے ان کے والد اور چچا اور ایک روایت میں ان کا بھائی پیسے لے کے غضور کی بارگاہ میں آئے کہا ہمارا بیٹا آپ کے پاس ہے یہ پیسے لے لیں ہمیں دے دیں ہم نے لے کے جانا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بات سن کے مسکرائے کچھ مسکراہٹیں بڑی مانا خیز ہوتی ہیں حضور مسکرائے فرمایا میں زیاد کو بلاتا ہوں اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو یہ پیسے تم ساتھ اپنے پاس رکھو ایسے مفتی لے جانا اگر جانا چاہے حضور تو مسکرائے تھے نا لیکن انہیں ابھی اس بات کا پتہ نہیں تھا وہ ابھی اس رستے کے مسافر نہیں تھے وہ کہنے لگے جی یہ کیا بات ہوئی وہ غلامی نہیں چھوڑنا چاہے گا کیونکہ غلامی تو سمجھتے تھے کہ جی یہ ہی آج ہیں جب آزاد ہو گئے جی وہ جانا نہیں چاہیں گے یہ کیا بات ہوئی تو حضور نے فرمایا میں بلاتا ہوں نا جانا چاہے تو لے جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا جناب زید بن عرصہ آئے فرمایا والد اور چچا آئے ہیں یہاں ایک روایت میں تمہارے بھائی آئے ہیں دوڑ کے گئے بڑے زمانے سے ملے ہوئے تھے بڑا روئے بڑا پیار بڑی باتیں بیٹا تیری ماں یاد کرتی ہے تیری بہنیں بلاتی ہیں تیاری ہو گئی اب جب تھوڑا سم لینا تو حضور نے دیمے لہ جیمے کا زید یہ تمہیں لینے آئے ہیں اگر تم جانا چاہو تو میری طرف سے پبندی کوئی نہیں کون نہیں گھر جانا چاہتا کون نہیں آرام کرنا چاہتا دو تین دن بندہ باہر رہنا تو وہ گھر لوٹ کے آئے تو اس کا دل کرتا ہے کہ آج نیند سکون کی آئے گی ہم گھومتے ہیں پاکستان میں تو لوگ کہتے ہیں رات رہ جاؤ زیدہ اسرار کریں تو پھر میں کہتا ہوں یار اپنے بیٹ پہ نیند آتی ہے تمہیں کیا بتائیں گھر کون نہیں جانا چاہتا اپنے بہن بانیوں سے کون نہیں ملنا چاہتا قرار ہی سارا وہاں ہے سکون اور راحت ہی وہاں ہیں اس کی تو خواب کبھی آ جائے بندے کو اپنے گھر کی تو وہ خواب بڑی تسلی دے جاتی ہے تو حضرت زید سے حضور نے فرمایا جانا چاہو تو تو چچا کا تو خیال تھا نا کہ یہ دوڑ لگا دے گا یہ بھاگ جائے گا گھر قریب آتا ہے تو حضور بھی سواریاں مدینہ قریب آتا تو تیز کر دیا کرتے تھے تو یہ تو دوڑے گا لیکن جب کہا نا جانا چاہو تو چلے جاؤ تو حضرت زید دور کھڑے تھے دوڑ کے آکے حضور کے پیروں میں بیٹھ گئے کہنے لگے سونے ہاں امہ بڑا پیار کرتی ہے بہنیں انتظار کر رہی ہیں پر آپ کو چھوڑ کے کون جائے حضور آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں یعنی آپ کو چھوڑ کے بولے بریلی کے امام کہنے لگے تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا موں کیا دیکھیں تیرے قدموں میں جو ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں تیرے قدموں میں جو ہیں وہ غیر کا موں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے طلبہ تیرا اور فرمانے لگے تیرے ٹکڑوں پہ پلوں مجھے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال میں جڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا حضور یہی رہنا ہے یہی رہنا ہے ہمیں کوئی ازادی نہیں چاہیے کوئی ازادی نہیں یہ غلامی کئی ازادیوں پہ قربان کی جب پیار ہو گیا جب محبت ہو گئی تو انداز بدل گئے طریقے بدل گئے